دیدی میں آپ سے بول رہا تھا اگر کوئی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور بتا دی جگہ کہ ایسا بلکل نہ ہو کہ اپن بہت لگتا ہے کہ برنا جو بات پکڑ میں نہیں آتی تو لگتا ہے بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور چھوٹ رہے ہیں چاہے لگتا ہے نا تو چھوٹنا کسی چیز کو نہیں ہے اپن ساری بات کریں گے تو میں اسی لئے کر رہا تھا کہ اگر مان لوگ کہیں پہ پیچھے چل کے دیکھنے کی بات ہو تو اپن بات کر سکتے ہیں چھوٹ لگتا ہے آپ کو کوئی دکت تو نہیں ہے آ رہے سا ہوں جائے سب ایسے کوئی ہیں جن کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھی اڑچن ہو رہی تو بتا دیں گے صاف صاف آپ دو لوگ تو کافی اچھے سے لے رہے ہیں ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ اس گتی سے نہیں چل پاتے ہیں ہوتا ہی ہے کوئی پاترتہ کا معاملہ ہے دھیان ہمارا کتنا گیا ہے تو یہ وہ اس تھانے دھیان اچھے سے جاتے ہی ہے تو مان لوگ کوئی بات ہوگی بھی آپ بھی آپ تو پہلے کر چکے نا شیویر ہاں ہاں پریچے شیویر آپ کی ہے نا تب تو پھر اتنے دکت نہیں ہے پریچے شیویر کا ہی میٹر ہے ایسا لگ رہے ہیں نا ابھی کچھ گہرہ میٹر اپنے چالو کیے ہی نہیں ہے تو پریچے شیویر کا میٹر ہے جس کو ہم تھوڑا سا ریویزن ہو جائے تاکہ یاد رہے سب ریپیٹ کرتے ہیں ادھیان شیویر جب کتابوں کو ہم چالو کریں گے تو پھر ہم ایک ایک لائن کے ساتھ چلیں گے یہ تو ایک موٹی بات ایک فریم سمجھ میاڑی سبھی کو وہ کوشش ہے شیویر ٹھیک ہے نا یعنی اگر کوئی دکت نہیں بھرات بیاغت کر کوئی دکت ہے نہیں بھرات دس شیویر کی ہیں اور پچھلے ادھیان شیویر کر کے گئے آدھا وہ پورا کرنے آئے بھرات بیاغت ہو نہ دیا دیتی کوئی ضرورت کوئی دکت تو نہیں جاری نا آپ کو تو ٹھیک ہے نا دکت کا میرا شاہی ہے کہ انہیں جو بھی بات ہم کر رہے ہیں وہ پوری کی پوری آ رہی ہیں نا کہیں چھوٹ تو نہیں رہا اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا اپنے اس کو ہی کر لیں گے رائڈین بھی رائڈش بھی ہے نا آپ پرچھے شیویر آپ کر چکے ہیں نا ہے نا ہاں یعنی آپ کہاں کی ہیں پرچھے شیویر آپ نے کہاں کی ہیں پالی تانو آپ کی ہیں سومبیا کا اچھا دو ایرکس میں پالی تانو میں آپ کیے تھے کیا نکورا میں پالی تانو میں دو رکھے ہیں اچھا ہاں اچھا تب تہنے کوئی دکت نہیں جاری ہے ابھی تو سب ہم ریپیٹ ہی کر رہے ہیں نا کیا ایک چلی ایک کس پہ کم کھتے نا وارم اپ جیسا ہے کہ ادین شیویر شروع کرنے کے پہلے ایک بار جارہ پن پرانی ساری چیزوں کو یاد کر لیں پھر ہم آگے چلیں یہ تو کیا ہوتا ہم آگے ادین شیویر میں سیدھے کتاب چالو ہو جاتی ہے تو پہلے کے دور میں ایسا ہوتا بھی تھا کر پہلے جو لوگ ادین شیویر کرنے آتے ہیں تو کافی تیاری کے ساتھ آتے تھے وہ کتابیں پڑھ رہی رہتے ہیں بہت ساری باتیں رہتی تھے ابھی پچھلے سال ہم نے محسوس کہ کچھ ساتھی پریچے شیویر ہی ٹھیک سے نہیں کیے تھا اور آگیا اور آج کل کے پریچے شیویر میں اپنی اتنی گھرائی پہ نہیں جاتے ہیں آپ نے سوہمبیا کا شیویر کیا ہوگا شروع میں کیوں بھی ہے سوہمبیا وارم اپ ہی کرتے ہیں کہ لوگ آگے کا ادین کرنے تیار ہو جائے کیونکہ ہم ہی لوگوں نے محسوس کہتا کہ پریچے شیویر اگر ہم پورا کا پورا کنٹینڈ ڈال دیں تو بہت سے لوگ کو نا ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ آگے کے نام سے وہ گھبرا جاتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ تھوڑا سا چینج کی کہ ہم اتنا کریں کہ آپ دو تین پریچے شیویر کر لیں پھر آپ ادین شیویر میں آئیے تو اچھا رہتا ہے ہاں ہاں ادین بندو وہ ادین بندو کا مطلب ہی ہے کہ ادین شیویر کی تیاری ہے یہ تو جو لوگ ادین شیویر میں بیٹھیں گے ان کو تو آگے آنے بہت سارے ٹرمز آئیں گے نا بھی جواب پڑھیں گے تو آپ لوگ ادین بندو بھی پہلی بار کر رہے ہیں نا ہے نا پریچے شیویر کیے ہیں دو دوبار آپ ابھی وہاں کیے بیویں طرح میں دیسمر آلہ کیے تھے سورن انبیاء کا ہاں 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 تو دونوں پریچے شیویر کے لیول تھا نا ہے نا مانو پریچے شیویر کیسا تھا تھوڑا سا گئے ادین بندو میں ہم جرہاں ہاں وہی چیز ہے وہ تو خیر ہم کریں گے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اصل میں جو مدیت سے درشن ہے تو مدیت سے درشن میں تین گیان کی بات کی جاتی نا اسید درشن گیان جیوان گیان اور مانیتہ پون آشن گیان تو ادین بندو میں یہ لکش رہت ہے کہ ان تینوں کے بارے میں ایک اوورویو بن جائے ہیں ہے نا ایک اوورویو بن جائے ہیں کی اسید درشن گیان کہا جا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے جیوان گیان ہم بول رہے ہیں تو جیوان گیان کا کیا مطلب ہے اور مانیتہ پون آشن گیان ہم کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو وہ کوشی سے رہتے ہیں کہ سات دنوں میں پورا کور کر لیں ہے نا تو اپن ابھی اسید درشن کو اس نے اپن گھرائی پہ لے کے چل رہے ہیں تھوڑا سا اور پھیلائیں گے کی ایک اوورویو ٹھیک سے بن جائے اپنا اور کوشی سے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے جھوڑے ہے نا یہ کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے یہ یاد کرنے والا میٹر نہیں ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ بابا جی اس چیز کو بہت جور دیتے تھے ہم لوگ کو لکھو کم سنو زیادہ ہم جیسے بیٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ چرچہ کرنے کیلئے تو کہتے ہیں لکھنا نہیں لکھے تو لکھنے میں سارا دھیان چلا جاگا سننا نہیں ہوگا ہے نا دی کیونکہ ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ سارا دھیان وہ لکھنے میں چلا جاتا ہے اور ہم یہ سوچ کر لکھتے ہیں ابھی لکھ تو لو بعد میں اپن پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اور وہ ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی ایک دور ایسا بھی تھا خاص کر ہم لوگ جب شروع میں بیٹھتے تھے تو ایک آت دو بار لکھنے کی کوشش کے سب بیٹھ کے لکھتے تھے تو ایک دم سیدھ ہے کیا لکھ رہے ہو کیوں لکھ رہے ہو سنو دھیان سے تو ان کا سیدھا آدیش ہی رہا ہے دھیان سے سنو جتنا سنو گے اتنا ہی جائے گا نئی سنو گے لکھو گے نہیں جائے گا ایون ہم ریکارڈنگ کرتے تھے آپ کو دیکھیں شروع کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ایک انیس سو سنتنوی کی ریکارڈنگ ہے انتنوی کی پھر بابا جی کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے بعد سے کیونکہ جب یہاں اچھوٹی آیا کرتے تھے وہ دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو دو ہزار تین اس میں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی انہوں نے سٹرکلی منع کر دیا تھا ریکارڈنگ نہیں کرو گیا کیونکہ ریکارڈ کرو پھر تم نے سنو گے دھیان سے تمہارے دیمائے کے بات بیٹھی جائے ہوتا ہے نا سا ہمارے ساتھ ہم جا کر ریکارڈنگ آن کر دیں پھر تو ہمارے دھیان بھٹک جائے کوئی دکت نہیں ہم بڑے نشد رہتے ہیں ریکارڈ تو ہو رہے نا بعد میں سن لیں گے اور بعد میں سننا ہوتا نہیں ہے یہاں بھی ایک دور تھے ہاں پہ بہت سارے ساتھی بیٹھ کے ریکارڈ کرنے لگتے تھے تم نے رکھوایا پھر آپ نے شاید دیکھا ہو نہیں جو کچھ پرانے ساتھی پہلے لوگ بیٹھتے تھے تو سیدھے لوگ اپنا موبائل آکے رکھ دیتے تھے کی ریکارڈ کر لیتے ہیں ہاں چھڑڑ میں نہیں یعنی جو بھی پربودھا کر رہتا تھا اب وہ ریکارڈنگ چل رہی تو پھر آپ سنتے کہاں پھر تو آپ چلے گے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں پریوار میں بچپن میں شادی میں بیان میں ہم سب جگہ چلے آتے ہیں نا یہی رہتے رہتے ہیں جاتے ہیں نا ابھی بھی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے جہاں تھوڑا سا کہیں پہ سوچ آف اس کو ہم کہتے ہیں سوچ آن اور سوچ آف یہ سوچ آن کا موڈ ہے بہت کم تو سریند پال بھی ہے سوچ آن کرنے کے لئے بہت ساری باتیں ہر ایک سے پوچھتے رہتے دھیان دے رہتا ہے نا وہ اچھا طریقہ ہے تو سب کا اپنے بڑا طریقہ ہے ہر ایک سے پوچھتے رہتے تو مجبور ہی آپ کو دھیان سے سننا ہاں مینہ دی بتائیے کیسا لگا ہاں جانگی دی بتائیے کیسا لگا تو ایک طریقہ ہے وہ تاکہ آپ دھیان بنا رہے آپ کا دھیان بنا ہی نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں ہوگا تو سب الالغ طریقہ ہے بابا جی کہ ہی طریقہ تھا ایک ایک سے پوچھ کے بات کرنا آپ کی سمجھ میں آئے ہیں تھاکر رام جی ایسا پوچھتے تھے نہیں آیا تو بتاؤ کیا نہیں آئے سمجھ میں آپ کو بتانا پڑے گا کیا سمجھا کیا نہیں آیا تو وہ طریقہ ہے ہی پتھن کا ایسا خیر کیا اسی تھی ریکارڈنگ کے نہیں ریکارڈنگ نہیں کھولا یہ لائٹ کے الیکٹریسٹی ٹرانس فارور سے اڑا ہے نا چلیے تو اپن جو بات کر رہے تھے اس کو پھر سے ایک بار ریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پہلے دن ہی آپ لوگ سے بات کی گئی تھی ادھیان کیوں ضروری ہے میرے لئے یہ ادھیان بندو ادھیان شیویر اس کی ضرورت کیوں ہے تو ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کنھی واتاورن کے دباؤ میں آنا ہوا تو سن لیتے ہیں ایک یہ جو خود کی جگیاسہ ہے بہت ساری اس کا سمادھان ہو جائے تو دباؤ میں ہو چاہے جگیاسہ ہو دیرے دیرے ہم اس نتیجے پہ آ جائیں کہ یہ اسطیت سے جڑی ہرے کی گئی کو میرے کو سمجھنا ہے تاکہ میرے میں کوئی پریمارجن ہو جائے کیونکہ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کا دھورہ محسوس کرتا ہوں خالی محسوس کرتا ہوں تو خالی پن میرا پورا ہو جائے اسی کو کہا کہ کل جب بات ہو رہی تھی تھوڑی سی پورنتہ کی ہرے کی کائی پورنتہ کے لئے پریاسرت ہے تو ہرے کی کائی کی جو کریا ہے اس کریا کا لقش یہ ہے کہ وہ پورنتہ کو پرابطے کر لے اگر وہ شرم کر رہی ہے تو وہ اسرام کو آ جائے گتی میں ہے تو کسی گنتہ تک پہنچ جائے اور پرینام میں بات کریں کہ اب کسی آپ پرینامی تکی اور چلے جائے لیکن استطعی ویوستہ سی بنی ہے کہ جڑی کائیوں کے لئے جڑی کائیوں کے لئے جڑی کائیوں کے لئے گتی کا گنتہ یا اسرام کا وسرام نہیں ہے بلکہ نرنتر کریا شلتہ ہی ہے اور وہ پرینام کے اردھ میں ہے پرینام شلتہ کے اردھ میں ہے تو جڑی کائیاں اسے لئے یہاں پہ دیکھیں گے جو پرینام ہے پرینام شلتہ جڑی کائیوں کے لئے شرم کا وسرام جیسی چیز نہیں ہے نہیں ہے شرم کا وسرام اس لئے نہیں ہے کہ جڑی ارجہ سمپن ہے ہی اور پرسپرتہ کے پربھاؤں سے اس میں کریا شلتہ بنے رہنا ہے ہی ہے نا یہ شرم کا وسرام معنوں کے لئے ہے کہ معنوں اب شرم کا وسرام کی سرت میں ہم کریں کہ میں جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جو سمجھنا ہے یہ ستیہ کو پانا ہے یہ ویاپک کا انبھاؤ کرنا ہے ہے نا ہر ایک ہی کائی کے ساتھ سنبند کو سمجھنا ہے یہ جو کچھ سمجھنے کا جو کارکرم ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو شوب ہوتا ہے شوب کا مطلب ہے کہ میں رک جاتا ہوں رکاوٹ آتی ہے میں دکھی ہوتا ہوں اور میں نشکرس نکال کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ جو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بلاک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں بہت سامانی رفع سے آپ کسی کی بات نہیں سامانی طور پر آپ دیکھیں گے جو بچوں میں ہوتا ہے سمجھنے کی کشمتہ یہ کیوں ہے وہ کیوں ایک سمجھ تک وہ لگاتا اور پرشن کرتے ہیں بچے کیونکہ وہ اس دھرتی پہ آیا پہلی بار ہے نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ پیڑ کیا ہے پودھا کیا ہے ہاتھی کیا ہے سو ہوتا ہے نا اور پتا جی اپنے جتنی سمجھے اس کی ساتھ سے بتاتے رہتے ہیں بیٹا یہ ایسا ہے بیٹا یہ ایسا ہے ماں سمجھاتی بیٹا یہ ایسا ہے ایک سمجھ تک ماں سمجھاتی آخر بلتے چپ رہا بہت ہو گیا ہوتا ایسا بیٹا پر اس کیا جا رہا ہے ماں ایک بار جواب دیتی دو بار دیتی کام نہیں کرنے دیتا میرے کو تو ڈاٹ پڑتی تو دھیرے دھیرے کرتے وہ بچہ تیہ کر لیتا ہے یا تو میری ماں کو کچھ آتا نہیں ہے میرے پیتا کو کچھ آتا نہیں ہے اب اسے پرس کرنا بیکار ہے آج کل کا دور اور الگ ہو گیا بھرت بھیا آج کل کا دور کیسا ہو گیا اب بیٹوں کا اپنے موبائل تھما دیا اب بیٹا بولتا ہے پاپا کو تو کچھ معلوم نہیں میں پتہ کر لوں گا پڑاک سے نکالے گا یہ پتی اچھا یہ پتی تو پیپل کی ہے اس کے ایڈوانٹی جیسے ہیں گوگل کر لیو تو گوگل اس کے ماتا پیتا ہے اب سارے بچے اب اپنے ماتا پیتا کا سممان کرنا دھیرے دھیرے کم کرتے جا رہے ہیں ہے نا اب سارے بچوں میں سوکار ہو گیا کہ ہمارے ماں باپ کو زیادہ نہیں آتا کچھ تو ہمارے سمیں پرانے دور میں تو دادہ دادی ماتا پیتا سے ہم ڈرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا موبائل وغیرہ تو ہم مان کے بیٹے تھے بڑے گیانی لوگ ہیں ہمارے پتا جی ہمارے دادہ جی ان کے باس گیان کا کھجان نہ ہے وہ بتاتے تھے ایک بار ایسا ہوا ایک بار ویسا ہوا اپنا انفہون کا مجبوط تھا سناتے تھے گھٹناوں کو اب کیا ہوگا وہ ساری گھٹنا ہے تو گوگل میں آگئی ہے یوٹیوب میں آگئی ہے اب تو پاپڑ کیسے بنانا ہے تو یوٹیوب سے پھٹاک سے انڈے کی کری کیسے بنانا ہے آلو گو بھی پنیر کیسے کیا کرنا ہے سب کچھ ہے تو اب ماں کا سممان بھی ختم ہو گیا جو ماں گیانی بنی ہم پھرتی تھی اپنی اچھے سے ماں ڈاڑتی تھی اپنے بچوں کو میں تم کو اتاتی ہوں کیسے بنانا ہے تو کیا ہو گیا لہی یہ جو کچھ گیان ہے یہ ملتہ اسکل کا ہے یہ کشلتہ کا ہے اس کا اسکلتہ درشن یا جیون گیان سے کوئی سیدھا سیدھا واسطہ نہیں ہے ملتہ اسکل کی بات ہے کشلتہ کی جانکاری پنیر کیسے بناتے ہیں دہی کیسے بناتے ہیں گھی کیسے بناتے ہیں یہ پیڑ کیسا ہے وہ پیڑ کیسا ہے وہ پیشاننے کی بات ہے یہاں پہ جو بات کہی جاری ہے وہ پوری کی پوری ایک کینواز بہت بڑا ہے میں آپ کو بار بار اس کینواز کو یاد دلاتا ہوں میں اپنے اپنے تو مجھے کلپنا ہی نہیں ہے کہ ساگر کتنا بڑا ہے تو ساگر کتنا بڑا ہے اب اس کے بارے میں کوئی ویکتی جو ساگر دیکھ کر آیا مجھے بتا رہا ہے تو میری کلپنا شلتہ کا پھیلاؤ اترا ہوئی نہیں پاتا ہے کیونکہ ساگر ہے ڈائیمیٹر تو تیس فٹ کا ہے یہ ساگر ہوتا ہے کوئے کا تو کوئے تو تیس بھائی تیس کا ہے نا چالیس فٹ کا پچاس فٹ کا اتنے اُس کی دنیا ہے اور اتھر بتا رہا ہے ہجاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کلومیٹر سے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئے تھے کلپنا لائٹ ائر تک چلے گئے تھے اتنا پھیلاؤ ہے فورٹی فائیب بلین لائٹ ائر کا پھیلاؤ ہے لیکن اس پورے پھیلاؤ میں کوئی مول بھوت نیم ہے جس کے تحت پورا برمان ہے یہ استطف ہے اس مول بھوت نیم کی تحت بتا رہے ہیں کوئی بیسک فنڈامنٹل چیز ہے جسے پھر کہا گیا کہ ویاپک ہے اور ایکائیاں ہیں ایکائیاں ہیں تو ایکائیوں میں کریا شیلتا ہے کریا شیلتا ہے تو ان کو کریا کرنے کے لئے وہ بل مل رہا ہے ارجہ مل رہی ہے اس لئے کریا شیل ہے یہ لاجیکل ہے اس استطف میں کوئی ایکائی ہے تو ہے مطلب اس میں کریا ہو ہی رہی ہے تب ہے کریا ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ارجہ ہے ارجہ سمپنتہ ہے تو بیسک مول ارجہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپلبد ہے ہی اب اسی کو میں اگر آپ سے کہوں کہ ارجہ میں ایکائیاں سمپرکت ہیں اور یہ ارجہ جڑی کائیوں کو ان کے بل سمپنتہ کے روپوں پلبد ہے اور چہتنی کائی کو گیان کی روپوں پلبد ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آج ہم سب کچھ یہاں بیٹھ کر اپنی کلپنا سلطہ کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایسے ہر ایک وقتی جو دھیان سے سن رہا ہے وہ جوڑنے کی کوشش تو کری رہے نا کی جو مجھے بتایا جا رہے اور جو میں نے سنا ہے اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ کتنا ملتا ہے تو آپ سب کے سب اپنے اپنے اس طر پر اس یاترہ پر تو چلی رہے نا کھوج کی یاترہ گیان کو کھوجنے میں لگے نا ہم سب کے سب ستھے کو ڈھونڈ رہے نا ہو سکتا ہے کچھ اپیوگی لگ رہا ہو سکتا ہے کچھ اپیوگی نہ لگ رہا جو اپیوگی نہیں لگ رہا ہے اب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو پرانی جانکاری ملی ہوئی ہے اس کو پسٹ کر رہے ہیں یہ تو غلط بات ہے وہ ہی صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ پھلانا بولتے تو وہ جادہ اچھا ہے وہ کتاب میں لکھا ہے وہ جادہ اچھا ہے یہ چل رہے ہیں نا بڑ آپ کی کھوج رکی نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے بھیتر ایک وقتی لگاتار بول رہا ہے آپ کے بھیتر میں کچھ چپ ہوتے ہی نہیں کبھی چپ ہوا آپ کے بھیتر جو آواز آتی ہے وہ آواز کبھی رکتی ہے کیا کبھی رکی پٹر 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 چل رہا ہے کئی بار آپ سوچتے بھی نہیں چپ ہوا جا بھائی بہت ہو گیا چپ ہوا جا بھائی نہیں ہوتا وہ اکشہ ارجہ سمپن ہے سونے کے باؤزد بھی نہیں سوتے سوتے میں جھک چھوڑ جاتے ہیں نین کھل جاتی ہے تو کیا ہے کہ there is something وہ کچھ چیز ہے اس چیز کا نان دیا کہ ویاپک ہے جو گیان کے روپ میں چہتن نکائی کو پلبد ہے اور ارجہ کے روپ میں جڑکائیوں کو پلبد ہے ان دونوں میں کریا شیلتا ویسی ہی چل رہی ہے جیسے ہم اپنے بھی طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لگاتار آواز آ رہی ہے اس کو دوسرے ڈنگ سے دیکھئے کبھی دھیان جاتا آپ کی سانس چل رہی ہے کتنی بار دھیان جاتا ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں سانس چھوڑ رہا ہوں لگاتار یہ شریر میں شوصن کریا چل رہی ہے لگاتار رکتی ہے رکی تو ختم کھیل ختم تو سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں دھیانی نہیں جاتا اس پیٹ کے بیتر ابھی کھانا کھائے ہیں فیکٹری چالو ہیں جو کچھ آپ روٹی چاہوال دال کھائے ہیں اب آپ بھول گئے آپ تو خوش ہو کہ میرا پیٹ بھر گیا بڑا اندر جو بیچارہ بیٹھا ہے اب وہ حساب لگاتے بیٹھا ہے کیا حساب لگا رہا ہے آج یہ چاہوال بہت کھائے اس کو پچانے بہت دکھت جاری ہے آج یہ روٹی کھائے ہیں ہارڈ روٹی کھائے ہیں اب ہم کو اس کو پیسنے میں پسی نہ آ رہا ہے آپس سے چل رہی ہے ان کی چل رہی نہیں چل رہی لگتا ہے آپ کو جب اچانک گیس نکلتی گیس پاس ہوتا ہے جب ڈکار نکلتی ہے یہ سوچنا ہے سمجھ رہے ہیں یہ سوچنا آپ کو مل رہی ہے کہ آج آپ کھائے اگر صحیح کھانا کھائے تو کچھ نہیں ہوگا کھانا گڑبر ملا بائی بار ڈکار آ رہی ہے کھٹی کھٹی ڈکار آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں بہت سوچ تمہیں گڑبر کیا ہے نا بہت سواد لے کر آپ نے ساموسہ کھایا اس کا تیل اتنا تکلیب دیا کہ اندر سے ہو جائے کہ بہت گڑبر چیز کھاتے ہو آج کل وہ سوچنا ہے تو کیا ہو رہے ہیں آپ کے شریر میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار کریا چل رہی ہے آپ اتنی کوشش کرتے ہیں ناکھن بڑھی جاتے ہیں ہر بار دھیان جاتے ہیں ہر چار پہنے پھر بڑھ گیا ابھی تو کٹا تھے اس کو بال بڑھ جاتے ہیں داڑھی بڑھ جاتی ہے تو یہ سب آپ سے آپ ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں وہ اس لئے ہو رہے ہیں کہ یہ تو آپ دیکھ پایا اپنے شریر کو آپ دھرتی کو دیکھ پایا اس ڈنگ سے دھرتی میں بھی لگاتار کریا شیلتا ہے موسم آ رہا ہے جا رہا ہے بدل رہا ہے ٹھنگ گرمی بارش لگاتار یعنی میں تو بہت رومانچیت ہوا تھا اس بات کو سن کر سمجھ کر کہ اسٹیتو میں ایک بینٹ کا بھی وشرام نہیں ہے ایک آئیوں میں ایک سیکنڈ کا بھی وشرام نہیں ہے ستت کریا شیل اب اس ستت کریا شیلتا کو اگر میں سمجھ جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنے زندگی کو جوڑتا ہوں تو مجھے بہت ساری باتیں اس پسٹ ہوتی ہیں او داران کے لئے پدار تھوست تھا یہ کہاں پر ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو وہی پتھر اور مٹی اور دھاتو یاد آتا ہے ہمیں بتا رہے نا مٹی پاشان دھاتو یہ ہے پدار تھوست تھا یہ سب پدار تھوست ہے نا میرا شریر ہی پدار تھوستہ کی ایکائی ہے مولی کا ہی ہے نا اب اس پدار تھوستہ کی ایکائی کا روپ پریورتن ہوا ستت کریا ہوئی اس ستت کریا کی وجہ سے پران کوسہ کا نرمان ہوا اب پران کوسہ لگاتر سکری ہوتے 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 اس میں لگاتر کوئی پرینام آتا گیا آتا گیا تو اسی پران کوسہ میں گتھی کی وجہ سے ناکھن بن رہا ہے بال نکل رہا ہے چیزیں بڑھ رہی ہیں شریر میں لگاتر اوچائی کا بڑھنا کوئی یوری بات نہیں ہے شریر میں پرینام دکھ رہا ہے کیا دکھ رہا ہے پران عوستہ کے روپ میں اب آپ اس کو جھنگ سے دیکھئے کی پران کوسہ ہے تو جس طرح سے پران کوسہ میں شوشن پرسوشن کری رہا ہوتی ہے ویسی اس میں بھی ہو رہی ہے ہمارے شریر میں کھون کو لگاتر آکسیجن چیئے نا کیا بولتے ہیں ہردے کی دھڑکن کیلئے کیا ضروری ہے پران وائیو یہ پران وائیو کیا چیز ہے یہی سانس لے رہا ہوں نا شوشن تو یہ بھی میں کر رہا ہوں تو آپ کو کہیں باہر جانے کی جورت نہیں آپ اس پران وائیو کیا کی روپ میں اپنے شوشن کو دیکھئے ٹھیک ہے لیکن پرکرتی میں ایک وائیوستہ بنی ہے جس میں اسپیسیفکلی پران وائیوستہ کی اکائی کا مطلب پران کوسہ سے بنی ہوئی جو پہلی اسطر کی رشنہ ہے جس میں جیون نہیں ہوتا اب یہ فرق آ گیا جیون نہیں ہوتا وہ پران وائیوستہ کی اکائی ہے جس میں جیون نہیں ہوتا پیڑ پودے ہیں اس میں بھردھی ویکاس ہوتی سواسن پرزن ہوتا ہے سارک مارک سوابھاؤ کے ساتھ وہ پسٹ کرتا جاتا ہے اور اس کا لقش ہوتا ہے کہ اس کی پرمپرہ بنی رہے پرمپرہ بیچ کے آدھار پر بنی رہتی ہے آگے کی چرچہ کریں ہم پران وائیوستہ اور شرم یہ جب لگا تیز دھرتی کے ویکاس کرم میں جیون ہوتا کی کائیاں ہوئیں اب جیون ہوتا کی کائیوں میں انیک طرح کے پشو پکشی پرانی آئے ہیں کیسے آئے ابھی باریش ہوئی ہے کھیڑے نہیں دیکھ رہے تھے بچانک کھیڑے بڑھ گئے رات کو کھیڑے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کھیڑے کہاں تھے یہ تیسی مٹی میں تھے اسی ہوا پانی میں تھے پیڑ پودھوں میں تھے انکڑا تھا انکلتہ ملی ویکاس ہو گیا ابھی اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پران عوستہ جو پیڑ پودھے رہتے ہیں ان میں شروعات ہوتی ہے جب وہ گر جاتے ہیں تو انہی میں بھی ویکاس کرم ویکاس کی وجہ سے بیکٹیریا فنگسام سکشجیو کہتے ہیں سکشجیو سے تھوڑا اوپر آپ اٹھتے ہو تو ہم کیا بولتے ہیں جو شویدر سنسار ہے شوید تو شویدر سنسار ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے شویدر کے بعد شوید پڑھا آپ نے شویدر انڈج پندج ہے نا یہ کیا ہوا یہ ہر ایک اس طرح پہ جیسی جیسی انکلتہ ملی جو پران کو ساہ ہیں ان میں ویکاس کرم ویکاس ہوا ان پران کو ساہ میں نئی نئی رشنائیں بنتی چلی گئیں اور جیوہ سکیکائی آئی جیوہ سکیکائی مطلب سویدر سنسار انڈج سنسار پندج سنسار بنا ان تینوں سے کیا بنا جل میں چلنے والے بھومی میں چلنے والے آکاش میں چلنے والے کچھ ایسے بھی ہے جو آکاش میں ہی چلتے ہیں اور بھومی بھی چلتے ہیں ایسے کون سے پشو پکشی ہیں جو آکاش میں بھی چلتے ہیں اور دھرتی میں بھی پکچی کھیچر تو جل چل بھوچر نفچر ایسا کہا جاتا ہے نا تو اس طرح کے یہ تمام ایکائیاں جیوہستہ کی ایکائیاں پشو پکچی کیٹ پتن کی روپے ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا گنھ ہیں ان کا کیا گنھ ہے ان کی کیا کریا ہوتی ہے بتائیے ارے کوئی تو بتاؤ یہ جو گنھ ہے یہ کیا گنھ ہوا ان کی ساری کریاوں کا لکش کیا ہے جندہ رہنا ہے نا تو ان سب کے جینے کا لکش جو بنتا ہے ان سب کی کریاوں کا لکش ہوتا ہے کہ جینا ہو ہے نا یہ جیتے رہے ہیں یہ جندہ رہے ہیں جندہ رہنے کے لئے آہار کی وصہ کرتے ہیں بھوجن کی وصہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور سبھاؤ کیا ہوتا ہے ان کا کرور اور اکرور کسے کا کرور اکرور وہ جو کرور ہوتے ہنسک ہوتے ہیں اور ایک وہ جو اہنسک ہوتے ہیں ہے نا تو جیوہ ستھا میں موٹے طور پہ جو ورگی کرانم کرتے ہیں اس جندہ رہنے کے کرم میں یا تو یہ ہنسک ہوتے ہیں یا اہنسک ہوتے ہیں تو شیر ہوا ہنسا کرتے ہوئے کرورتہ پوروکو اب زندہ رہتا ہے مارتا ہے اب شیر مانسہ ہاری ہے تو شیر کو ضرورت ہے تو شیر کا بھوجن وہ پشو ہوتے ہیں جن کو مار کرو کھاتا ہے تو اس ارث میں کرورتہ آئی ہے تو سبھاؤس کا کرور اکرور ہوا یا گائے ٹائپ کے پشو ہیں جو اکرور ہوتے ہیں اہنسک ہوتے ہیں ان کے لئے مانسہ ہار ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے مانسہ ہار پسند نہیں وہ وہ شاکہ ہاری ہیں تو موٹے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے وہ پشو جو شاکہ ہاری ہوتے ہیں وہ اکرور ہوتے ہیں موٹے طور پہ اور جو ہنسک ہوتے ہیں جو مانسہ ہاری ہوتے ہیں وہ کرور ہوتے ہیں اب یہ جو سبھاؤ ہے یہی سبھاؤ ابھی سب ملا ہے نا یہ معنو میں آتا ہے تو معنو بھی ایسا ہو جاتا ہے کرور رکھ کرور معنو بھی سبھاؤ دیکھتے نا پن کرور تو ہم کو دکھائی دیتی نا تو وہ بھی ہے ان کا دھرم کیا ہوا یا ان کا کیا دھرم ہوا جینے کی آشا یہ ان کا دھرم ہے اور انسنگیتہ کیا ہوئی ونس انسنگیتہ جینے کیسے ہوا جینہ کیسے ہوا جینہ رہنا ہے اس کو لقشن ملتا ہے جینہ کانا ٹھیک نہیں ہے جینہ رہنا کیسے جندہ رہنا یہ جو کچھ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آہار ندراب ہے یہ جو وشہ ہے ہم معنوں کی وشہ کرتے ہیں بہت یہ بھی ان کا بھی یہ کام ان کو پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ جندہ رہنے کے لئے ہے تو ان کا جو مول بھوت گل ہوا جو مول کریا ہے جو ساری کریا کر رہے ہیں اس کریا کا لقش یہ ہے کہ جندہ رہیں آپ دیکھیں یہ پشو پکچی کا سارا کاریکٹرم کس بات کا ہے شیر کو آپ دیکھئے اس کو پینے کے پانی کی تلاش میں ایسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر جا نہیں سکتا ہو لینہ جندہ رہنا اس کے لئے ضروری تو اس کو پینے کے پانی چاہیے تو گرمیوں میں آپ دیکھیں گے وہ سارے پشو جو ہے پانی کی تلاش میں گھومتے ملیں گے جندہ رہنا مکھے لقش ہے کیونکہ ان کے لئے ویوستہ مانو کے آنے کے پہلے تو سب کچھ اپار تھا اگر آپ اس پرانے دور کو صرف ویزولائز کرنے کی کوشش کریں مانو کے پہلے تمام طرح کے پشو پکچی تھے کھیت نہیں تھا شہر نہیں تھا کرکیٹ کا گراؤنڈ نہیں تھا کیا تھا سب طرف جنگل ہی جنگل تھا تو پانی نے سرگی کروپ سے اپڑا دراتا تھا اگر آپ دیکھیں گے مانو کے آنے سے جو سب سے بڑا نقصان اگر ہوا ہے اب اس کو کہا جائے بھرمیت مانو کے آنے سے وہ کس کو نقصان ہوئے سب سے ادھا پشو پکشیوں کو ہوا ہے کیونکہ مانو شکار اس کو شوق ہوا جا کے جنگل میں شکار کرنے چلا گیا اور خطرناک مانو ہی مار مار کے کھانے لگا ہیرن کا شکار کر رہا ہے سب سے بڑا خطرہ مانو بنا تو جس مانو کے لئے ساری ویوستہ میں انکولتہ بننی اس انکولتہ کے پریڈام سے مانو آئے اس دھرتی پر وہ مانو ہی ان ساری ان تینوں عوستہوں کو نشت کرنے کے کارٹرم میں لگ گیا پیچھلے بار جب سیویر میں آتے تو سوریند پال بھائی اسی کو ایسا بتاتے کہ جیو ویستہ کا گون ہے وہ ہے ماننا اور آپ جندر رہنا تو تھوڑا کمپیٹ ہو جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں اس کو الگ الگ ڈھنگ سے بات رکھتے ہیں ہے نا میں آ رہا ہوں اس پر جتنے بھی جیو ویستہ میں آئے گا وہ مانے گا تب ہی وہ جیو ہے مطلب جیو نمتہ وہ جاننا ماننا پہچاننا کس طرح پہ ایک الگ سیکوینس ہے اس کے ہم بات کریں گے ہے نا ابھی کیا بات اس کو جرم دھیان دیتے ہیں یہ سمجھداری کے اندریت ہے اب یہاں کی ہم بات کریں گون جو ہے کیا ہوا مانو کیا ہوا یہ سمجھداری کے اندریت اب سمجھداری کے اندریت کہا یہ گون ہے سمجھداری کے اندریت اس میں کیا کرتا ہے مانو آہار ویہار کاری ویہار ٹھیک ہے اب آپ اس کو تھلنا کیجئے جو ہم بات بولے جاننا ماننا پہچاننا یہ ماننا ہے بٹ اس ماننے میں جو جیوہ سکھی اکائی ہوتی ہے وہ مانو کے سنکیتوں کو گرہن کرنے میں سکشم ہوتی ہے ہے نا تو اس آدھار پہ ہم بلتے ہیں کہ ان میں جاننا نہیں ہوتا ماننا ہوتا ہے اور مان کر نروہ کرنا ہوتا ہے لیکن مانو ایک ایسی کائی ہے جس کی مول بھت کریا سمجھداری ہے سمجھ ہے مانو جو گیانا سکھی کائی مانو ہیں اگر آپ اس کو دوسرے انگل سے سوچئے اگر سمجھ نہ ہوں تو میں کیا ہوں اگر سمجھداری مجھ میں نہ رہے تو کھانا پی نہ سو تو جیوہ اس تھا اور مانو میں کیا فرق رہا یا اس کی قائم ہے بات پکڑ میں آرہی ہم کہاں سے الگ ہیں ہمارا گل کہاں پہ ڈیفر کر رہا ہے کلپنہ شلطہ ہے مانو کے پاس کرم سو تنتر تنتر وہ ساری کلپنہ شلطہ کس لیے ہے سمجھ نے کے لیے ہے نا منع کار کو ساکار کرنے والا اپنی کلپنہ کو ساکار کرنے والا یہ منع کار کار کرنا کلپنہ کو ساکار کرنا اس کے کہندر میں کیا ہے سمجھ کندر میں اب سمجھ داری کندر ہوتا ہے تو مانو کیا کرتا ہے آہار کرتا ہے ویہار کرتا ہے کار ویہار کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں آگے ہم بات کرتے سوہ ہو کیا ہوا اب سوہ میں بھی الگ ہوگا کیا کیا سوہ ہو ہے مانو کا دھیرتا ویرتا ادارتا دیا کرپا کرونا ٹھیک ہے کیا ہوا یہاں پر جو سمجھداری مجھے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے اس سمجھ کے آدھار پر میرا سوہ بنتا ہے تو جیسی میری سمجھ بنی ہے اس آدھار پر میرا سوہ بن سوہ کیسے ہیں مانو کے سوہ کے روپے بات کرتے تو دھیرتا ویرتا ادارتا دیا کرپا کرونا ہے یہ کس مانو کے لئے کہا جا رہا جو سمجھ دار ہو چکا ہے جو جاگرت ہو چکا ہے جس کی سمجھ بن چکی ہے جس سمجھ سمپن ہو چکا ہے اس کے لئے ہے اس کا دھرم کیا کہا مانو کا مانو کا دھرم سکھ پوروک جی سکھ کہ اس اور انسنگیتہ کیا کہیں مانو کس طرح کا انسنگی ہے سانسکار انسنگی آپ میں سیسے کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیبل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا جن کو بتا جار ہے پہلی بار بھارت بھی آپ تو مت بھول ایسا اور کوئی اور کوئی دیکھ پہلی بار اس ٹیبل کو ہوں یہ ٹیبل پہلی بار کن سر ہاتھ ایک بار کتنے لوگ دیکھ ہیں پہلی بار اس ٹیبل کو بھول ہم مطلب مطلب کیا یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے ہمارے بیچ ہمارے بیچ اچھے جان کر ہیں بتائی بھی یہ ٹیبل کیسے ہاں سمیشہ مدیم سے لکھے ہم اس میں کرتے کیا چاہ رہے ہم 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 نہیں واقعی میرے کاششر ہو رہے پہلی بار بنائی بھائی یہ سارا آ دی دی یہ ٹیبل فارم میں شاید دیا نہیں رہے گا بٹ وہ پڑھایا ہے انا دی بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں میں وہی تو میں بول رہا ہوں کہ یہ ٹیبل کتنے لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یعنی میں اس لئے سمجھنے کے لئے بات کیا یعنی میرا کاشر بھائی بہت ہی یہ تو سب سے کمن ٹیبل ہے جو پرچہ شیر میں ہم عام طور پر بتاتے ہی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ سوم بھی آج کل اتنے وسار سے نہیں لیتے اس کو دیکھئے میں گنڈ کو جانمز کر لیا ہوں ہم روپ گنڈ سوہ دھرم کی چرچہ کرتے ہیں اور میں بنایا نہیں ہے آپ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو روپ گنڈ سوہ دھرم کی عرض میں لکھا گیا ہے وہاں پہ ایک دو چیز اور جھوڑ دی جاتی ہے جو جاننا ماننا پہچاننا کی بات کرنا وہ بھی آتا ہے لیکن اس کو روپ گنڈ سوہ دھرم سے جوڑ کر دیکھنا بہت ضروری ہے جاننا ماننا پہچاننا والا بتاتے گو نہیں رچنا بھی رچنا اور سوسن پر سوسن کرنی بہتا ہے چلی آپ کو بتا جاتا ہوں آپ لوگ بھوتک واد پڑھیں گے تو بھوتک واد نے آپ کو مل جائے گئے یہ پورا ٹیبل ایس سچ سما دھانتنگ بھوتک واد میں ہے میں اپنیوں سے بنانے والا یہ ہمارکت میں نہیں کر سکتا یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو بتا جاتا ہوں سما دھانتنگ بھوتک واد میں ہے ٹھیک ہے اس سٹیبل کو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے کے دور میں کچھ چیزوں کو رکھا جاتا تھا جاننا ماننا پہچاننا کی عارت میں ابھی رکھتے ہیں بہت سارے ساتھی رکھتے ہی ہیں لینچو کی ادین بندو شویر ہے ہم ادین شویر کی تیاری کر رہے ہیں تو آگے پڑھ کے آگے مل کے آپ کو پڑھنے کو ملے گا تو یہ ایک بار آپ دیکھ لیں اچھا اس میں سب کچھ سما جاتا ہے اسٹیت و درشن کے ہم جو بات کر رہے ہیں اس اسٹیت و درشن کو میں بار بار اسٹیبل کو میں نہیں مٹا رہا ہوں میں کیوں نہیں مٹا رہا ہوں ان سب کے پروہاو سے یہ ہے اگر سمجھنے کی درشنی سے دیکھیں گے کہ یہ جو اسٹیت و میں ہکائیاں سمپرکت ڈوبی بھیگی گی رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ چار اوستھاؤں کا پرکتن ہے اب یہ چار اوستھاؤں کی جو پرکتن ہے وہ پرکتن کے ارث میں اب یہاں پیسے اس کو رکھا اسٹیت ستیت و ستیت و ستیت و ستیتت ستیت تاکہ آپ ستیت کا ایک فریم آپ کو سمجھ میں آ جائے ابھی ہم آشرن کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مانیتا پون آشرن بہت وستار سے بات کریں گے ملیوں کی چرچہ ہم وستار سے کریں گے جیون گیان کی چرچہ اس کے بعد ہوگی ہے کیونکہ اس کے بعد ہوگی جیون گیان کی چرچہ کیونکہ اسٹیت تو کیسا ہے اس کا ایک اوورویو تو ہماری پکڑ میں آ جائے ہے نا جیون گیان بہت وستار سے چرچہ کرنے کے معاملے والاک سے ہوگا وہ کرتے ہیں پون اس کو پیچھلے بار سیویر میں آیا تھا تو میں پوچھا تھا کہ یہ جو اب ٹیٹ پہ تنگ بھو رہے ہیں جیو وستہ میں نہیں آئے گا یہ میں جان مجھ کے جوڑوں کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو دھوکہ ہے یعنی ساتھیوں کو مطلب جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کھیٹ پتن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانو سکی کائی ہے پہلے بولے تھے کہ یہ جیو وستہ میں ماننا ہوتا ہے تو میں پوچھا تو چھوٹے چھوٹے جیو کیڑے مکڑو تو مانتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں تو وہ بولے جیو وستہ نہیں ہے کرتے میں نے اسے جان مجھ کر لکھا آپ کو ہمیشہ ملے گا پشو پکشی اور یہ پرس ہمیشہ اٹھتا ہے کہ کیٹ پتن کس میں آتے ہیں ہے نا پھر سکشوہ سے بھی آئے گا لیکن پرانو سکی کائی بڑی سپسٹ ہے آپ اس فرقوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے سارے جانوار ہوتا ہے جو کیٹ پتنگ ہیں وہ جیو وستہ میں نہیں آتے تو کیا پرانو سکی کائی ہے جیو وستہ کی کائی ہے پرانو سکی نہیں ہے تو اس میں تو ماننا نہیں رہتا جینے کی بھی آسا نہیں رہتا پر اس میں بات کرتے ہیں اب آپ کے اس پرانو سکی بہت اچھی بات ہے پھر اس میں چرشہ کریں گے کیا ہے یہ جو میدھس ہے میدھس پرانو سکتہ میں نہیں ہوتا ٹھیک اس لئے پرانو سکتہ اور جیو سکتہ میں فنڈامینٹل فرق ہے میدھس نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ جو ہی کائیاں بنی ہے میں اس کو ایسا ایک ویبھاجن کر دیتا ہوں کیا ویبھاجن ہے یہ جو ہے ان دونوں میں جڑ پلس چیتنی ہے یہ شد رف سے جڑ ہے یہ جڑ پلس چیتنی ہے پلس کا مطلب جڑ اور چیتنی کی سیوکت عبیبھاجی روپ میں ہوتا ہے تو جیو سکتہ اور جیو سکتہ کی کائیاں یہ جڑ اور چیتنی کا سیوکت عبیبھاج ورطمان ہے اگر آپ پڑھیں گے لائن ایسی آپ کو ہمیشہ ملے گی اوپر میں دونوں عوستہوں میں سر جڑی کائیاں ہیں ٹھیک اب آگے بڑھتے ہیں پدارت عوستہ کے سارے گنڈ سبحاؤ دھرم پرانا عوستہ میں ہوتے ہی ہیں پرانا عوستہ اور پدارت عوستہ کے تمام گنڈ سبحاؤ دھرم جیو عوستہ میں ہوتے ہی ہیں تو اس لئے کئی جگہ لکھا جاتا ہے کیسے اسٹیتو دھرم اسٹیت پلس پوشٹی ایسے لکھتے ہیں نا اور یہاں لکھتے ہیں اسٹیتو پلس پوشٹی پلس جینے کی آشا اسے لکھتے ہیں اسٹیتو پلس پوشٹی پلس جینے کی آشا ہے نا اس کا یہ بتانے کے لئے ہے کہ سروچ وکشت اکائی اس اسٹیتو میں اب اسٹیتو کی بات ہے اس اسٹیتو کی سروچ وکشت اکائی مانو ہے سروچ وکشت اکائی مانو ہے اس میں اپن اس پسٹ رہے ہیں کیوں کہ سروچ وکشت اکائی کیونکہ یہی ایک ماتر اکائی ایک ماتر اکائی مانو ہے جو گیان سمپن ہے گیان سمپنتہ کی ساتھ ہے کیوں ایسا کہا کیونکہ اس میں جو میدھس ہے وہ پورن وکشت میدھس ہے جو جیون پرمانوں کے تمام سنکیتوں کو گھرن کرنے کی شمتہ کے ساتھ سمپن ہے تو میدھس جو ہوتا ہے یہ میدھس آپ کا بہت سارا کئی بار شب دائے گا میدھس کا مطلب کیا ویجیان میدھس کو کہتا ہے برین لہن برین کو اب ہم جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو برین is a combination of all neurons neuron network ہے سنائیو تنتر ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے میدھس جو ہے میدھس تنتر ہے پورا جب میدھس تنتر رکھا رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں سے لے کے پورا کا پورا گیان بھی اسی رنگ سے پہچان رہا ہے نہیں یہاں پہ دھیان میں رکھئے ہمارے دماغ میں میدھس کا مطلب یہی ہم بولتے ہیں نا ہمیشہ تو ایسا نہیں ہے تو یہ جو پورن وکشت میدھس ہے وہ گیانہ وستہ کی کئی معنوں کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن دیوہ وستہ اب یہاں پہ ایک ٹرانزیشن کا فیس ہے پرانہ وستہ سے جیوہ وستہ کسی پرانہ کہیں گے کسی جیو کہیں گے ویگیان بھی بہت پریشان ہے اس میں ویگیان میں بہت دکت ہے وائرس کیا ہے کرونا وائرس سوک شنجیو کی پہچان ہے تو ہم بولتے ہیں بیکٹیریا فنگس اور کیا مائکروپس ہوتے ہیں نا بہت سارے سوک شنجیو بیکٹیریا فنگس اور وائرس مائکروپس میں ان سب کو کاؤن کیا جاتا ہے سوک شنجیوہ میں اب یہاں پہ ویگیان نے جیو کا اور سوک شنجیو کا اگر ڈاروین کو اگر آپ دیکھتے ہو تو ڈاروین نے جو ایولوشن کے جو تھیوری دی ہے اس وکاس واد کے تحت وہ جیو ہے لیکن وہاں بھی ڈاروین وائرس کو اس پس نہیں کر سکا کیونکہ وائرس جو ہے وہ جیووں کی طرح بھی نہیں ہے وہ پودھے اور سوک شنجیو کے بیچ کی کئی ہے اس نے وائرس میں ڈی اے نے نہیں ہوتا آج کل اب کافی پڑھے ہوگے نا سب انجیکشن لگائیں ویکسن لگائیں کرونا وائرس کا کیا ہے اس میں آرینے ہے ڈی اے نے نہیں ہے تو سائنس کی بھاشا میں اگر بات کروں ڈی اے نے اگر ہے اور دوسری بات جو پران کوسہ ہم بولتے ہیں یہ پران کوسہ پودھوں کے پران کوسہ میں اور جیو سا کے پران کوسہ میں کیا فرق ہے سائنس والے لوگ ہیں نا کوئی اگر دو کیا فرق ہے دونوں کے بیچ میں پران کوسہ تو پڑھے ہیں کوشی کا پڑھے ہیں سیل پڑھے ہیں اینیمل سیل چلیہ ہم مانوں کو اینیمل میں کاؤنٹ کرتے ہیں اینیمل سیل اور پلانٹ سیل میں کیا فرق ہے چلو ٹھیک ہے زیادہ پرسنہ کرنا ٹھیک نہیں بس ایک بات میں کہا رہا تھا کہ جو وکاس کرم وکاس میں جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو جو ویجیان ہے وہ پران کوسہ کے فرق کو اس دنگ سے پہشانتا ہے کہ جو ونسپتیاں ہوتی ہیں ان ورنسپتیوں کی سیل میں سیل وال سیلولوس کا ہوتا ہے اینیمل میں نہیں ہوتا اینیمل میں سیلولوس نہیں ہوتا جو سیل وال جو بنتا ہے نا وہ سیلولوس کا نہیں ہوتا ایک ایسے فرق کو انہیں پہچانا ہے کہ جس سے وہ پودھے کو اور جیوہ سکیگائی کو الگ کر لیتے ہیں ہم درشن کے پرکاس میں بات کریں تو یہاں پہ بہت اسپسٹ ہے اگر میدھس ہے تو جیون ہے اب جیون الپ وکشت ہے ارد وکشت ہے پورڑ وکشت ہے تو جو کیٹ پتنگ ہے اس میں الپ وکشت ہے وہ صرف ماننے تک سیمیت ہے وہ صرف پہچانتا ہے کہ یہ پتی ہے اس پتی کو میرے کو کھانا ہے اس نے پہچانا نا کیڑے نے پہچانا یہ پتی میرے کام کی چیز کو کھانا ہے تو وہ بہت الپ وکشت ہے اس میں پانچوں جب منورتی چتہ بدھے کی بات کریں اس اس طرح میں وکشت نہیں ہے وہ صرف اور صرف چین اور آسوادن کرتا ہے لہن آسوادن چین ہم بولتے ہیں تو ہم کو سیدھے اپنا ہیومن دکھائی دیتا ہے مانو دکھائی دیتا ہے مانو جیون دکھائی دیتا ہے تو میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جانبوش کر ہمارے لئے مطپور چیز یہ ہے کہ اس فرق کو ہم سمجھیں کہ یہاں پہ جو ایک بیسک فرق آ رہا ہے کہ جیوہست اور گیانوستہ کی اکائی اس میں اگر آپ بہت گوھر سے دیکھیں گے تو ایک کہا جا رہا ہے سمجھداری کیندریت ہے لیکن یہ جو سمجھداری کیندریت ہے یہ مول روپ سے جندہ رہنے کے ہمارا سارا ویہار ہمارا سارا کارویہوہار زندہ رہنے کے عرصے میں ہے ہمارا سارا گن اسی عرصے میں چلتا ہے ہم یہاں دیرتا ویرتا ادارتا کی بات کرتے ہیں یہ سب تو گول ہے اس کی جگہ میں کیا ہے دینتہ ہینتہ اور کرورتہ ہے یہ بیچ کی ستی ہوئی تو اس دھرتی کا مانو اس لئے کئی بار ہم لوگ صرف سمجھنے کے لئے مجاگ میں ملتے ہیں یہ چار آوستانی پانچ آوستہ ہے کیسے پانچ آوستہ کہا بھرہمیت گیان آوستہ اور جاگرد گیان آوستہ بھرہمیت مانو جاگرد مانو بڑے مجاگ میں ہے نا یعنی دیکھا جائے تو بیسکلی کیا بات آ رہی یہ بیچ میں آگئے نا پانچ یہاں بیچ میں فس گئے نا تو جو بھرہمیت مانو ہیں وہ جیو چیتنا میں رہتا ہے اور جیو چیتنا کی وجہ سے اب اس کو جو بھی سمجھ ملی ہوئی ہے اسے ساری سمجھ کا اپیوگ زندہ رہنے کے عرث میں کرتا ہے تو اس کی ساری کی ساری کھریہ اسی بات پر ہے کھاو پیو سو آدھیکانس آدھیکانس پتر مور دن نائنٹی فائیب نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کھاو پیو سو میں چلتے ہیں ہم کو کیا لینا دینا اچھے سے دو وقت تک کھانا مل جائے کیا لینا دینا گیان لینے سے کیا مل جائے گا کیوں پڑے ہو آپ ہی کو بولتے ہوں گے اب آپ فون کرتے ہو بہت اچھا ہو رہا ارے کیا بات کر رہے ہو کہاں تم پڑے جو کس چکریں فس گئے ہو اے کچھ نہیں ہوتا وہ سنسطان والے ایسی بھی حقوب بناتے ہیں چلتا ہے ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ جب ہوتا ہے پس کس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور بہت ناراض ہیں آپ کے قریبی لوگ دشمن نہیں ہیں وہ آپ کے شب چند تک ہیں وہ دیکھو دونوں بھی اہاں ادھر بھی نا کہاں فس گئے ہو بات مت کرنا جن دے کیا حال سے بولو دوست لوگ دوست لوگ سب کے گالی دیتے ہوں گے دیتے گا نہیں کہاں چلا گیا آجا بھے اچھا کھائیں گے پییں گے پکچر دیکھیں گے مال جائیں گے بولتے ہیں دوست کو بتائیں نہیں بتائیں نہیں ڈر کے مارے اتنا بھے اتنا بھے کہ بتائیں نہیں بتاتا نہیں آپ بتا کے آئے کیا نہیں بتائیں اپنے پریشتوں کو پڑوسیوں کو خوشی خوشی بھجیں نہیں وہ تو آپ کے آچار ویہر کچھ پریورتن انہیں دیکھا ہوگا تو خوش ہو گئے ہوں گے اصلی بات یہی ہے دیدی جانگی دیدی کیا بول رہا آپ کے گھر والے پڑوسی رشتہ دار کہاں آگئی یہاں کہاں چھوٹی چلی گئی ممبئی چھوڑ کر ہاں اچھا کتنا گیان لینا ہے بابا بنے ہاں یہ لائے گا بابا بنے چلے گیا دھیرے سے آپ سب کے نام ہوتے جائیں گے سنکیتا نند بھرتا نند ایسے نام چلے گا ایک آت دو لوگ ہماری مجھا کوئی آتے ہیں ہمارے ساتھی میرے ساتھ اور بچیتری ستھی آنا دی بھائی آپ سمجھ سکتے میرے ستھی کیا ہوگی اچھا خاصا ٹائم آیا ہے پنجاب میں نکالیں اب تو آ جاؤ بھائی آرے گھر پہنچ گئے دھرم کے کام میں آ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے دھرم کے کام میں آنے تک تو ٹھیک ہے سب سے خطرنا کیا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے سنیاس لے لیا ہے سنیاس لے لیا ہے سنیاسی ہو گئے ہیں اچھا خاصا گھر تا دین جلو پادین اگر چھوڑ چھوڑ کے نکال گئے ان کے پڑوسی میرے کے دن میں بتا رہے تھے گریش پنکت جی ان کی سریمتی گریش پنکت جی کی پتنی کہاں چلے گا اڑا لے گا ان کو پریوار کو پورا ہاں چکر ہمارے ایمیٹی سے باہر جا رہا ہے ہاں اس کو واپس لاؤ ہاں 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 دوان کو چھوڑ کے آگئے سب سے بڑی بات گھر پریوار کو چھوڑ کے آگئے یہاں پہ جاؤ سمالو بچوں کو پتی کو کیا بول گے پیسے بھی آپ کو بول گیا ہے بول گیا ہے کوئی نیسو وہ اسے بھی ہمیں اس جگہ سے بھول گی کہ سب واسطوم اس طرح کے راج ہے سوچیے کیسے راج ہے ہر سب سے نمدہ سکر کے کوئی راج ہے ہر سب سے بھول گیا ہے ہر سب سے بھول گیا ہے اچھا بیہار کے بارڈر میں رہتے ہیں آپ بنارس بتا رہے تھے اب تو کہاں پر بیہار میں ساس آرنگی ساس آرنگی ہاں تو لگا ہے ہاں پائلٹ بابا ہاں بدھ کا مندر اور شنکر دونے ایک ساتھ بدھ اور شنکر ایک ساتھ یہ میں پہلے سن رہوں آسومنا آسومنا اچھا ایک سوارت کا شنکر جی اوپے اوپے ایسے بڑھے ایک سوارت کے بھگوان بدھ پاسیفک کچھ کیے تھے کچھ پان کا پیسہ کمپڈیشن کر دیا ایک ایک آدمی ہے ایم پی ایم چار بھائی سب سے پڑھا لکھا ہے چوتھا بھائی ہم نے کہا کہ پیسہ سے سوکھ نہیں ہوگا تھوڑا آو نا بھگلے میں تو ہے اندور ہے اچھوٹی ہے ہم آتے ہیں آو چپراؤ پیسہ رہے گا تو سب سوکھ ہے سب ہے پیسہ ہے تو سوکھ ہے کرنا میں ہاں جوڑ دیا کہ تمہیں بھروسہ تھا اب دو اس طرح سبات کرتا ہے اور تو کنوں ختمے ہیں دس پڑھو روپیہ مفشان کیا ایمیلسی میں ہاں گئے اگر اسی تو انسان خرجہ لوگ وہ پندرہ ہیار دیا ہے ہاں جوڑ جیتا ہوں بھی سجاتے ہیں اچھوٹی ہے چلی ہے یہ تو بات وہی ہے ایکچولی یہ تو سردھے ناغرہ جی نے گیاناستہ کے معنوں کے بارے میں ساری باتیں کہیں ہیں لیکن میں ریڈ لائن میں ساری باتوں کو لکھتا جاتا ہوں سمجھداری ساری سمجھداری کس کے لیے جندہ رہنے کے لیے جندہ رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے کیسا سبھا رہنا ہے تو آدمی دین ہے میں تو گریب ہوں صاحب ووٹر دین ہے بدداتا دین ہوتا ہے نیتا ہین ہوتا ہے دینتا ہینتا میرے لئے ساری سکردو صاحب ہم نے بنا دیا ایسا ایسی پرجا یہ تو ہے نا یہ سارک مارک تو ہے کتنا خدرناک ہے آدمی کیسے مارتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہاں کیسے مارتا ہے اس سے بچ کے رہنا اس کا کیا کہتے ہیں اس کا کاٹا کوئی پانی نہیں مانگتا مارتا ہے سب سے خدرناک سنگٹن وگٹن اس سے خدرناک کوئی توڑنے والا نہیں ہے اس سے اچھا کوئی جوڑنے والا بھی نہیں ہے دونوں باتیں نا یہ اپنی باتوں میں اتنا آکرشت کر رہتا ہے کہ سب اس کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں یہ جاتی کی بات کرتا ہے تو جاتی کے نام پر لوگ جوڑ جاتے ہیں دھرم کی بات کرتا ہے دھرم کے نام پر سنگٹن ہے نا ایسی دیش میں سب سےڑا سنگٹن ہے نا دھرم کے نام کا سب سے بڑا سنگٹن اور وہی سنگٹن کر رہے ہے ایسا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے آپ لوگ کو ایسے ایسے سنگٹن ہے نا چڑھائی کر دیں گے تو ادھر سنگٹن ہو گیا ادھر سنگٹن ہو گیا وگٹن کی درارے بڑھتی جاری ہیں بڑھتی جاری ہیں سماج اپنے ٹکڑوں میں بڑھتا جارا ہے یہی تو ہو رہا ہے نا کیوں کملیش بھیا بٹ رہا ہے نا سماج اپنا تو کیا ہو گیا یہ سارے یہ سب کچھ یہاں تک ہے یہ تو نیچے کا کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا نہ دھیرتا نہ ویرتا نہ ادھارتا دیا کرپا کرنا تو بات ہی چھوڑ دیجئے ہے نا ایسا یہ ماتمالوں کے پاس ہے کہ چھوٹی میں چلے جاؤ وہاں بابا لجی رہتے ہیں کچھ ان کے پاس ہے تو کیا دکت ہو گئی کہ مانوں نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں وہ تو ایک بات ہے اپنے سے کم سمجھا یہ خطرناک بات ہے میں مانوں ہوں گیانا و سکی کی کائی ہوں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تو نا سمجھی ہے آیا سمجھ میں کیا ہے وہ اور خطرناک ہے کہ میں زندہ رہنے کے لیے ہوں کھاو پیوسو آہار ندرہ بھے میتھون وہ وشہ ہے یہ کس کے وشہ ہیں جیو چیتنا کے لہن جیو چیتنا سدر سے جینا تو جیو چیتنا وش آہار ندرہ بھے اور اس پورے جندہ رہنے کے لیے بدھے بھی ملی ہے بھے چیتنا پرمانو ہے نا جیوان پرمانو ہے جو اکشے بل اکشے ارجہ سمپن ہے اکشے بل اکشے شکتی سمپن ہے جس کی وجہ سے میں جیسا چتر بناتا ہوں اس کو کلپنا اس کلپنا کو ساکار کرنے کا دم رکھتا ہوں میں میرے سے کم وکسی تکائی ہے جڑ ان جڑ میں اپنے مناکار کو ساکار کرتا ہوں تو میں اب چاہوں تو لوہے کا استعمال کر کے سبجی کاٹنے کا چاکو بنا لوں یا آدمی کو کاٹنے کا چاکو بنا لوں یہی ہے نا مناکار تو چاکو تو ہے بنا سبجی کاٹنے کے لیے آدمی کو کاٹ رہے ہیں اور اچھا دھار بنا دی تلوار نکال دی ہے تو کیا ہو گیا مناکار کو ساکار کرنے کی ایسی پروری تھی کہ میرے زندہ رہنے کے لیے باقی لوگ کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے باقی لوگ مر جائیں کوئی پروان نہیں یہ خطرناک اس شدی میں ہم چلے گئے نا ادھر سارک مارک سو بھاؤ اور خطرناک ہے مارنے کے ہی پورا سو بھاؤ ہے مارک پروریتی ہے ہم کیسے نسٹ ہو جائیں ہم کیسے دوسروں کو نسٹ کر دیں یہ پوری پروریتی چلتی ہے اچھا اس کے لیے یہ قطع ہی نہیں کہ کسی آدمی کو مارنا ضروری ہے سب سے خطرناک ہوتا ہے آدمی کو جیتے جی مارنا وہ جندہ ہے لئے ان مرے سمان ہو جائے یہ ہے نا خطرناک جندہ تو چھوڑیں گے وہ کیا لائن ہے ماریں گے تو نہیں لیکن جینے بھی نہیں دیں گے جینے لیک نہیں چھوڑیں گے مرنے نہیں دیں گے گھڑ گھڑ کے جی ہو گیا ابھی ساری روب جو ہم بات کرتے ہیں نا اب دوسرے ایمانوں کے پاس میں ایشوری بولتے ہیں کیا ہے ایشوری روپ بل دھن پد بدھی یہ پڑھے نا پانچ روپ بل دھن پد بدھی یہ جو چار چیزیں ہیں روپ بل دھن پد یہ چاروں چیزوں کو پانے کے لئے بدھی لگ رہی ہے وہ چاروں آئی ستھائی ہیں یہ اس ستھائی ہے کس لئے سبحاؤ ایسا ہو گیا دینتہ ہنتہ کرورتہ کا سبحاؤ ایسا ہو گیا سارک مارک کا جس کی وجہ سے کس کو میں کیسے نپٹاؤں آدھیکانس یوج نائیں پتی پتنی ساتھ پھین رہتے ہیں برا مت مانیے گا لوگ بلتے ہیں آپ لوگ پتنی کو ادھارن بہت دیتے ہیں میں نہیں دوں گا ادھارن میں ایک ساتھ پتی پتنی کو ادھارن دے رہا ہوں پتی پتنی میں اگر کسی بات پہ بحث ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کو سبق سکھانے کی تو سوچتے ہی ہیں اس کو سبق سکھانا جروری ہے سارا پروگرام پتی پتنی کا پتنی دن مرکہ یہی ہو گیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں سمجھا کہ مانوں گی یا مانوں گا خوب آج کل بولنے لگے ہیں بہت گیانی ہو گئے شیفر کر کر کے ہے نا دونوں ایسی سے بولنے نا ابھی بولنے ٹھیک نہیں نا جو ہے ان کو برا لگ رہے جو نہیں مجھے میں بھئی اگر پتنی آئی پتی نہیں ہے تو پتنی خوش ہے پتی کے بارے ہم بول رہے ہیں پتی آئے پتنی نہیں آئی ہے تو پتی خوش ہے پتی پتنی دوروں کی ستھی خراب ہے ساتھ ساتھ میں لیکن یہی اچھی استیتی ہے کہ اچھا ابھی تاب مجھے میں وہ کہاں گئی دی دی ابھی مجھے میں چل رہے ہیں اچھا بچوں کو چھوڑ دیو ادھر ٹھیک تو کیا دکت چل رہی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر بہت گور سے دیکھیں گے تو کوئی دوسرا ہے اس پر ہم ادھکار پانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو دوسرا ہے اس کو ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں یہ بھاؤ کیا ہے یہ جانے انجانے میں اسی دینتہ ہندہ کرورتہ کا پارٹ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے کم ہو اور اس کو بچے دیکھتے ہیں پھر گھر میں اور آپ بچوں کو سنسکار دینے کیلئے سکول بھیج جیتے ہو جھگڑا گھر میں چل رہا ہے بچے سکول میں کیا سیکھے گا سمجھے ہیں اس کے انہوں نے ودیالے کی بات رکھی اور ودیالے بھی کیسا جہاں ماتا پتا بھی آئے بچے بھی پڑھے اس نے اس کا نام ہے ابھی بھاوک ودیالے ابھی دیدی آئی نا ہے نا دیدی اب بچے پڑھ رہے ہیں ماتا پتا کو اگر اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو تکلیف ہو سکتی بچہ تو اچھی ساری باتیں سیکھ کے جا رہے ہیں میں دیدی کو بولا تھا دیدی تھوڑی چرچہ کرلوں کیونکہ میں گھٹنا سے گجر چکا ہوں ایک ودیالے میں ہمارے ودیالے میں بچہ بہت بڑیا پڑھا لکھا وہ شویر کیا چھوٹا سا بچہ لیکن ماتا پتا میں خوب جھگڑا ہوتا تھا وہ بچہ پریشان رہتا تھا آخر میں ایک دن وہ لڑ جھگڑ کر اپنے دونوں ماتا پتا کو شویر میں لائیا ایسا ماتا پتا نے چھوڑ دیا ایسا ہوتا نا بہت سے لوگ کے ساتھ میں چلے تمہیں لگ بچے جاؤ وہاں شویر ہو رہا ہے چھوٹی میں جاؤ جاؤ بڑی رہے گا ماتا پتا جھگڑا کر رہے ہیں وہ کہیں اور چلے گئے ہیں بچوں کو بھیج دیئے بچہ شویر کر کے کچھ اچھا کر گیا اسکول میں آ گیا اور اچھا ہو گیا ماتا پتا کا جھگڑا جاری ہے اس بچے کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب آپ اندازہ لگائیے جس کو ہم یہاں ملیوں کی شکشہ دے رہے ہیں اور گھر میں کچھ نیگیٹیو محول دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ پریشان بچے ہوتے ہیں تو ہم نے پھر ایک وستہ بنائی بچے جو بھی یہ پڑھنے آتے ہیں ان کے ماتا پتا بھی یہاں پہ شویر کریں بہت ضروری ہے سردہ ناغ راجی نے تو یہاں تک ہم کو کہا اگر ویدیالہ آپ لوگ چالو کیے ہیں چلا رہے ہیں تو دھیان رکھنا دو سال کے بھیتر اگر بچوں کے ماتا پتا اسکول ویدیالہ میں شویر نہیں کرتے ہیں پریشان شویر نہیں کرتے ہیں ان بچوں کو اسکول سے نکال دینا دو سال کا سمیہ دو تیسرے سال مت رکھنا یہ تو بہت غلط ہو جائے گا بچے کے ساتھ میں اب اس چیز کو ہم نے محسوس کیا ہے ہم دیکھ رہنے اس بات کو تو کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ جو واتا ورن ہے وہ ابھی یہاں پہ آکے سبٹ جا رہا ہے پورا یہ نیچے کا پارٹ یہ پتہ ہی نہیں اس کا مانو کیسا ہے کیا ہے اس کا روپ کیا ہے گن کیا ہے سبھاؤ کیا ہے دھرم کیا ہے اس کی بات ہی نہیں ہے یہ شب دھا آپ کو جانے پہشانے لگیں گے بٹ اس کے وستار میں جا کے مانو کے روپ میں ایسے کوئی سبھاؤ کو ہم اپنانے والے آج کی تاریخ میں نہیں ہیں ہمارا ایسا سبھاؤ نہیں ہے نا ایسا سبھاؤ ہے ہمارا بھیرتہ بھیرتہ ادارتہ کے ساتھ ہم ہیں دیا کرپہ کروڑا کے ساتھ ہم جیتے ہیں نہیں نا ابھی اس کی جانکاری ہم کو ابھی ابھی تو ملی ہے ابھی تو ہم کو سوچنا مل رہی نا سال بھر دو سال پانچ سال بیس سال ابھی ابھی سوچنا مل رہی کہ مانو کا سبھاؤ کیا ہوتا ہے مانو کا گن کیا ہوتا ہے ہم تو یہ سوچتے تھی سمجھداری کے اندریج جو گن ہے اس کا وہ جندہ رہنے کے لئے ابھی ویجیان نے سارا کارکٹرم میں نے جیسے پہلے آپ لوگ کو کہا ویجیان کو چیتنا کا یعنی چیتنا کی سوکرتی ہی نہیں ہے چیتنا پکش ہوتا ہی نہیں ہے ویجیان میں ویجیان ویابق کو بھی نہیں مانتا ایشور کو بھی نہیں مانتا تو جب چیتنا اور ویابق مسنگ ہے تو آپ ویجیان آدھاریت کسی ویوستہ کی کلپنا کیسے کر سکتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی بہت گھری چرچہ چل رہی ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگ ویدیشوں کا کچھ پڑھتے ہوں گے ٹش پہ ہوں گے تب دیکھئے جو تتھا کتھت بہت ہی وکسد دیش ہیں امریکہ اور یوروپ کے اس میں بہت گھری چرچہ چل رہی ہے کہ ویجیان تو فیل ہو رہا ہے ہمارا ہم کو لگتا تھا کہ ینتروں کے آدھار پر سب کچھ نینتریت ہو جائے گا تو ایسا ہو نہیں رہے بچے ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم نے جو ویجیان کے آدھار پر ویوستہ بنائی ہے اس ویوستہ میں جو سب سے بڑی کمیدی کری ہے کہ بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں آپ کو بتاؤں بریٹین میں ایک بار چناؤں ہوا لوگ سبہ کا جیسے اپنے ہوتا نا ویسے چناؤں وہاں جو ویقتی چناؤں جیتا اس کا نارہ کیا تھا ہمارے ہیں کیا نارہ رہتا ہے گریبی ہٹاؤ یہی نارہ چلتا نا گریبی ہٹاؤ برسٹرچار ہٹائیں گے ابھی حال فلانے رام مندیر بنائیں گے آیا ادھار کیا نارہ چلتا بیکٹو بیسک یہ شبد آیا بیکٹو بیسک بیکٹو بیسک کا مطلب ہے پرانی پریوار ویاستہ میں جانا تو میں پردان مندری بنوں گا تو پرانی پریوار ویاستہ کو کھڑا کروں گا اس آشفاسن کے ساتھ وہاں پہ چناؤں ہوا اور وہاں پردان مندری بنا تو وہاں پہ مولی ختم ہو رہے ہیں مولی کیسے ختم ہو رہے ہیں وہ پکڑے میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سارے مولیوں کو کس سے لانا چاہ رہے ہیں موبائل سے پیزا سے برگر سے سینیما سے ٹی وی سے مولی اس سے آنے نہیں ہے تو یہ جو پرابلم چل رہی ہے اب وہاں نئے سریس سے اب کانسیسنس کی سٹڈی ہو رہی ہے تو جو فرانسیس کرک نے کہا آپ لوگ کو گھٹنا بتاتے بتاتے میں روک دیا تھا فرانسیس کرک کی آگے کی کہانی اور دردناک ہے فرانسیس کرک نے تو ایک تھیوری لکھ کے کتاب اپنی پبلش کر دی اور آخری کتاب جو تھے ان کی لاسٹ ریسرچ پیپر کانسیسنس ڈیولپمنٹ ایسا ٹاپک تھا اس کا کانسیسنس ڈیولپمنٹ ان ہیومن بیئنگز وہ آدھنک صدی کا پہلا ویگیاں ہوا جس نے چیتنا کو سویکارا اور کہا کہ برین میں چیتنا ہوتی ہے میں آپ کے بتانا چاہ رہا ہوں یہ بلکل ویسی بات ہے جیسے ہندوستان میں کوئی آدمی یہ بول دے کہ رام کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو کیا حالت ہوگی اس کی کوئی دھارمک سنت کوئی بڑا سنت ہو شنگرہ چارے ہو اور وغیر ایسا بول دے کہ اس دھرتی پر رام کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو اس کی کیا حالت ہوگی کوئی سنت بنا رہا پائے گا اس کو نپٹا دیا جائے گا لگ بگ ایسی گھٹنا فرانسیس کرک کے ساتھ ہوئی فرانسیس کرک نے جیسی اپنی کتاب پبلش کی Consistence Development in Human Beings اور اس نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کی برین میں چیتنا ہوتا ہے دیکھئے ہم یہاں پہ چیتنا گدھیان کر رہے ہیں چیتنا گدھیان کر رہے ہیں یہ ہماری سانس ہے نا ناغرہ جی نے ہم کو پورا بتایا لہین ویجیان وادیوں کے بیچ میں ویجیان دنیا بھر کے تمام ویجیانکوں کے بیچ میں وہ ایسا ویجیانک جس نے ڈی ای نی کی کھوچ کی ڈبل ہیلکس اسٹرکچر ہوتا ہے ڈی ای نی یہ پہلا بتانے والا وہ تھا اس کو نوبل پرائز ملا امریکہ کا امریکہ کے انسٹیوٹ کا سب سے بڑا سائنٹس رہا اور وہ یہ بول رہا ہے کہ Consciousness ہوتا ہے چیتنا ہوتی ہے تو ویجیانک کمیونٹی نے اس کا بحثکار کر دیا بولے یہ جو کرک بول رہا ہے اس کا پہلے تک کا کام ٹھیک تھا اب یہ پاگل ہو گیا ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا فرانسیس کرک دو ہزار سات یا آٹھ کے بیچ ان کے دیت ہوئی ہے مجھے کی بات ہے کہ ان کا جو ایک شش یہ تھا میں نام بول رہا ہوں ڈیویڈ سامتنگ تھا چالز ایسا کچھ سو نام ہے اس نے فرانسیس کرک کے کام کے آدھار پر کانسیسنس ڈیولیپنٹ کی پھر سے سٹیڈی کی اس نے بڑھایا اور اس نے پھر پیپر پبلش کر کے بتایا نہیں جو فرانسیس کرک بولے تو صحیح تھا آپ لوگ کو جان کے آشیر ہوگا ابھی لیٹس خبر آئی ٹھنگ دو ہیار سترہ اٹھارہ میں کرک کی ڈیت کے بعد لندن میں کرک برین ریسرش انسٹیٹوٹ اوپن ہوا ہے یعنی ایک ایسا ریسرش انٹر بنا ہے جہاں برین پہ ریسرش ہو رہا ہے کانسیسنس ڈیولیپنٹ کا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اب ویسٹن ورلڈ اس چیتنا کی تلاش میں لگا ہے جس کو ریجکٹ کر کے بیٹھا تھا اور یہاں سردے ناغرہ جی نے بہت کٹیگوریکلی ایک ایک کر کے سپس کیا ہے چیتنا کیا ہے چیتنی کیا ہے ہم سب کی ذمہ داری نبی ہے یعنی ہمارے بالمکن بھائی ہیں انہوں نے درشن پہ کافی شود کیا ہے ویگیان کے ریفرنس میں وہ بھی بہت ساری چیزیں ابھی آئیں گے آپ لوگ کے شیفر میں آئیں گے طبیعت ٹھیک ہو جائے طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کافی ریسرش کیا ہے کہ چیتنا کے قریب پہنچ رہا ہے ویگیان بڑھ اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے یعنی چیتنی نام کی ایک آئی ہے اور یہ ویابک نام کی وسطو ہے یہ ویگیان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اچھا ویگیان کیوں نہیں سمجھنا چاہتا کیونکہ جس دن ویگیان نے ایکسپ کر لیا کہ چیتنی ہے اور چیتنا ہے چیتنا لوگ ویابک نا اگر ویگیان نے ایکسپ کر لیا تو بہت سارے ویگیانی کو دکان بند ہو جائے گی جس کے دم پہ چل رہے ہیں وہ بھی ایک الگ سپنگی دکان داری ہے فرانس میں ایک بہت بڑا ویگیانی کو تھا اس کو نوال پرائز ملا تھا اس ویگتی نے بریٹش رائل سوسائیٹی ہوتی جو سائنس کی بڑی بڑی سوسائیٹی ہے جو سب سے بڑی سوسائیٹی اس نے ایک سوسائیٹی ہے فیزکس سوسائیٹی جس میں نیوٹن کا بھی ادھیقس تھا نیوٹن ہے نا تو اس کے کانفرنس اس نے بتایا ثابت کر کے کہ نیوٹن نے جو گریوٹی کی تھی دی تھی اس میں بیسک فلاو ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں اور اس نے بقاعدہ بہت یعنی انٹرنیشنل گیدرنگ تھی سائنٹیس لوگ کے فورم میں اس نے لے جا کے پینڈولم کو ہلا کے دکھایا کہ گریوٹی نہیں ہے یہ گریوٹی نہیں ہے اس میں گریوٹیشنل فورس کام نہیں کر رہا ہے اس نے اپنے ریسرز کے ساتھ پورا بتایا جانتے ہیں کیا وہ اس کے ساتھ اس کو آفیشلی اس کو بھی پاگل گھوشت کر دی دوسرا اس نے جو بھی ریسرز پرستط کیا تھا اس پروسیڈنگ سے گائب کر دیا گیا جو پروسیڈنگ ہوتا ہے نا کہ کسی سمینار میں کسی نہ پرستط دی اس کو پورا گائب کر دیا گیا کیوں کیونکہ نیوٹن کو تم گالی نہیں دے سکتے بھی یا نیوٹن ہمارا باپ ہے مانتہ ویجیانی کو میں ایسی بھری یہی میں بھولنا چاہ رہا ہوں تو اسی لئے ایک شب بڑا انٹریسٹنگ آیت تھا اس کو ہیریٹکس کہتے ہیں اس کو اس ویجیانی کہتا کہ یہ لوگ ویجیان کے آیت اللہ خمینی ہے خمینی تھا نا فتوہ جاری کرتا تھا نا ٹھیکے دار ہے تو ویجیان میں بھی ایسا ہو چکا بہت ڈیوائیڈ ہے گلوبل وارمنگ کو لے کے بہت ساری بات ہیں تو بہت ساف ساف ہے بہت سے لوگ چھوڑتے بھی جا رہے ہیں اس کو مول مددہ یہ ہے کی چونکہ اس حصے کی خبر نہیں ہے پوری دنیا کو کی مانو سمجھداری کی کرتا ہے وہ چیتنا وہ وہ ویاپک ستہ کے پرباؤں سے اس میں سمجھداری کی پوری کھمتا ہے وہ گیان سمپن ہو سکتا ہے اور گیان کون سا عصد درشن گیان جیوان گیان مانی درپون آشن گیان سمپن ہو سکتا ہے اور مانو اگر سمجھدار ہو جائے تو اس دھرتی پر صحیح مہینے میں وہ ویاستہ بن سکتی ہے جس کو دیکھنے کی تمنا اب تک پورے مانوی سبھیتہ نے کی ہے وہ چاہے بدھا کی بات کر لو چاہے کرشنا کی بات کر لو چاہے جیسس کی بات کر لو محبت کی بات کر لو سب نے چاہا تو یہی نا چاہت کے روپ میں تو یہی رہ نا کہ اچھی مانوی سبھیتہ بن جائے اچھی مانوی یوستہ بن جائے بات اس دھرتی پر یوستہ نہیں بن سکی کیوں نہیں بن سکی کیونکہ کنی کنی مانیتاؤں کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ کہا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہا گئی پریاس سب نے کیا اور اچھا خاصا پریاس ہوا لیکن ان پریاس میں کہیں نہ کہیں پونتہ نہیں آسکی اب اس کو ایسا میں بولتا ہوں اس کا مطلب کتے نہیں کہ ہم کسی کی برائی کر رہے ہم بولتے پریاس پورا ہوا ہے اس دھرتی پر انیک مانووں نے بہت گمبیرتا سے الگ دیش میں رہتے ہوئے پریاس کیا لیکن ان پریاس وں میں کہیں کوئی کمی رہی کمی اب یہاں پہ پکڑ میں آ رہی کیا کمی رہی کی بہت ہی لاجیکل ڈھنگ سے لاجیکل ڈھنگ سے جڑ چیتن اور ویاپک کو ٹھیک ٹھیک سمجھا نہیں جا سکا اور اس ورہ سے مانو کو نہیں سمجھا جا سکا اس ورہ سے مانو چیتن کو نہیں سمجھا جا سکا اس ورہ سے جیو چیتن میں ہی مانو بن کر رہا گیا اس ورہ سے جیو چیتن میں سنکرمن نہیں ہو سکا اور اس کارن یہ جو سکھ کی کامنا بن کے رہ گئی سکھ کی پرمپرہ نہیں بن سکی سکھ دھرمی مانو ہے یہ ہم سمجھ رہے آج کی تاریخ میں لیکن کوئی سکھ سمردھی پوروک کوئی پرمپرہ بن جائے جسے کہا جاگرית مانو پرمپرہ وہ پرمپرہ نہیں بن سکی ٹھیک ہے بیاں بیلکل سی بیلکل سی بات ہے دیکھیں میں ویدیشوں کا تو نہیں کہ سکتا بیاں ہم اپنے کی بات کریں ایک گھٹنا ابھی میں کھزی جنہوں پہلے ہی نیپال اور بیہار طرف گیا تھا تو بدھ کے بارے میں سمجھ نیپال ایک شاہ تھی برانے سمجھ ہم مان کے چلتے نیم سب سی جان وان ہوئے تھے جو گیان کی چرچ کی تھے دائر سال پہلے ایک بات ہے یہ وہاں جا کے سمجھ میں آیا میں بودھ گیا تھا جہ بدھ کو گیان پرابطی ہوئی تھی جو بودھ ہی ورکش کے نیچے بیٹھے تھے اب ٹھیک مانت ہے سچھ ہی مجھ نہیں ورکش تو بہت پرانا ہے پیپل کا پیڑ جو ہے وہاں مندر بنائے اشوک کے اسطم ساری چیز ہیں میرے سے رہا نے کیا بودھ دھروں ختم کیسے ہو اس دیش میں اتنا اچھا دھر دھرم تھا بہت ساری اچھا یہ اس میں دیکھتی نا دیش مہت چلتا تو ایک ویکتی نے میرے کو کہا کہ وہ بدھ تھا بدھ تھا اس نے کہا کہ دیکھئے جو سب سے بڑی بادھا آئی سمسیہ بنی سب کچھ اچھا چل رہا تھا بدھ کا ویروت برامن نے خوب کیا جو ہندو سنگٹھن اس دور کے انہوں نے خوب ویروت کیا کیونکہ بدھ بیسکلی ان کے دریشتی میں بھاگوان کے خلاف بول رہے تھے اور بھاگوان کے نام سے برامن اور باقی ہندو دھرموں کی اچھی کھاسی دکانداری چل رہی تھی راجہ کے ساتھ گروہ بنے چلتے تھے ایسا تھا ہے نا تو بدھ کے خلاف ایک بہت بڑا برگ تو تھا ہی لیکن ایک دوسری بات یہ تھی کہ بدھ کے جو انیائی ہوتے تھے وہ سب بھکشوک ہوتے تھے اور بھکشونی ہوتے تھے تو بدھ کے جو انیائی ہوئے بھکشوک اور بھکشونی ان کو شادی کرنا allowed نہیں تھا تو جو بھی اچھے لوگ تھے بچے پیدا نہیں کی اب بچے نہیں ہوئے تو پرمپرہ نہیں بن سکی پرمپرہ نہیں بن سکی تو دیرے دیرے وہ دھرم یہاں سے وینش ہو گیا یعنی یہ گھٹنا انہیں بتائی تھی خیر جو بھی ہے آج کی تاریخ میں کو بتاتے ہوئے سردی ناغ رجین ایک بہت اچھی بات ہر بار کہی ہے کہ پرکرطی کی ویوستہ کو سمجھتے ہو تو پرکرطی میں ویوستہ کو بنائے رکھنے میں ہم پورا جیون لگا سکتے ہیں ہم نے پرکرطی کی ویوستہ کو سمجھا نہیں اس لئے پرکرطی ویوستہ کو لیکن خطرے بھی بہت تیجی سے بڑھے اس دھرتی کے ختم ہو جانے کا سمافت ہو جانے کا خطرہ پچھلے پچاس ورسوں میں سب جیادہ بڑھا ہے اس کے پہلے نہیں تھا جو آپ لوگ سے چرچا ہی کہ رہا تھا کہ دھرتی میں تاپمان بڑھ رہا ہے اور اس کا بابا جی بہت دو لائن میں بولا کرتے تھے دھرتی کو بخار چڑھ رہا ہے اور تم ویجیانوں نے دھرتی کا پیٹ پھاڑ دیا ہے پیٹ پھاڑ دنے کا مطلب کیا مطلب پیٹ پھاڑ سب نکال دیا جو دھرتی کی ویستہ کو بنائے رکھنے میں جن کا یوگ دان تھا تم نے اسی پیٹ کو پھاڑ دیا کوئلہ نکال دیا پیٹ نکال دیا جو تاپ مان کو نیاندرد کرتا ہے سورس کا جو پرکاش ہے اس کو ایبزور کرنی کیلئے پیڑ پودھے چاہیے ورنس پتی چاہیے اور ساتھ میں کوئلہ چاہیے تب کہیں تاپ مان کم ہوتا ہے دھرتی کا پیٹ پھاڑ دیا مطلب یہ ہوا کہ پورا کوئلہ نکال رہے ہیں مائننگ ہوگی بہت زیادہ پیٹرولیوم کے کوئے نکل کے آگئے اب ان سب سے تاپ مان بڑھ رہے ہیں ایک سوری کو ہم نے سوری کا پرکاس سیدھے آ رہے ہیں دوسرا چونکہ اس کو اب دوار نہیں کر پا رہے ہیں دوسرا لگاتار آپ تھوڑی کلپ نہ کر دیکھ یہ پنکہ چل رہے لائیڈ گول ہے کیا اندازہ ہے آپ کوئلہ کتنا جلتا ہوگا اس وقت right now کتنا کوئلہ جل رہے ہیں اس سموشی دھرتی میں آگ اس تھائی روح سے ہم لگا کر رکھے ہیں پچھلے پچاس ورسوں سے یہ آگ لگاتار چل رہی ہے ایک کلوری بجلی پیدا کرنے کے لئے دو کلو کوئلہ جلتا ہے ایک کلوری بس ساٹھ وات کا بلب ہوتا ہے نا موٹے طور پہ ایک گھنٹے میں اسے کتنا آپ جاتا بیا الیکٹریکل کے جانکار ہیں کتنا یونٹ جل جاتا بیا ایک یونٹ برابر ایک ہزار وات ایک ہزار وات پیدا کرنے کے لئے دو ہزار کلو کوئلہ جلتا ہے دو ٹن کوئلہ ایک کلو وات کے لئے ہے ایک یونٹ کے لئے ابھی اس دیش میں جو بجلی اتبادن کا کام چل رہے ہے کتنا میگا وات ہے کتنا ٹیرہ وات میں چلا گیا میرے کو چھتیس جوڑ کا دھیان تھا یہاں پہ بجلی جو پیدا ہو رہی تھی دو ایک سال پہ لے ریکارڈ ہے قریب تیس ہزار میگا وات چھتیس جوڑے بجلی پیدا ہوتی ہے اور یہاں سے بجلی جاتی ہے ہماشل پدیش تک گجرات تک راجستان تک جاتی ہے تیس ہزار میگا وات بجلی پیدا کرنے کے لئے روج ایک میگا وات برور ایک ہزار کلو وات تو کا کاریٹرم چلائی رہا ہے صرف بجلی جلا کر صرف بجلی کے لئے اس کا مطلب ایک قطعی نہیں ہے بجلی بند کر دیں بٹ ہم دھیان میں رکھنا ضرور ہے اس کا کوئی سروت ہے عجیب بات سروت کی بات کرو یہاں لگا سولر پینل سور اروج سورج سورج ہے سورج دو مہینے کو چھوڑ دو آپ تو دس مہینے تو ہے ہی لہی اس کے بعد سولر کا کام کم کر کے ہم کوئلہ جلا رہے ہیں تو ہم ہی سب دھردی کو نسٹ کرنے کے کاریٹرم میں لگے ہیں اب اس پہ سب گمبیرتا سے چرچہ کر رہے اس گمبیرتا سے چرچہ اب یہ ہم کب اس کو دور کر پائیں گے ہم کو نہیں پتا ہم کو اندازہ بھی نہیں کب ہو پائے گا میں سنتا ہوں کہ کچھ دیشوں میں کوئلے کا بھندار ختم ہو چکا ہے ایسا ہے بہت سارے دیشوں میں کوئلہ ختم ہو چکا ہے تو وہاں پہ اب نابی کی یورجہ کی بات کرتے تو لوگ گھبراتے ہیں کیونکہ ریڈییشن سے بڑا خطرناک ایکسسنٹ ہوا آپ لوگ کو معلوم ہوگا چیرنوبیل میں ابھی یوکرین کا کافی نام آئے چیرنوبیل میں جو درگھٹنا گھٹی تھی 1986 87 میں اسے 27 ہزار لوگ مارے گئے تھے لیکن رشیہ میں اس سمیں کمری شاسن تھا اس نے پوری خبر کو دبا دیا اب جب یوکرین کا ید چل رہا ہے تو وہاں پتہ چل رہے گیا کبرگاہ ہے بہت ساری ہڈیاں مل رہی ہیں اگر لیٹس خبر پڑھے ہوں گے یوکرین کی لڑائی میں نکل کر آ رہا رہا کیونکہ جو رشیہ کی سینہ ہے وہ یوکرین کے اس شہر کے پاس چیرنو بیل کے پاس پہنچ چکی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مانو سبیتہ اس مول پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر سے اس دھرتی کے نسٹ ہونے کا خطرہ یا اس دھرتی سے نسٹ چونے کی بات کو چھوڑو مانو پرجادی کے ختم ہونے کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ ہماری نتان بے کوفیوں کے کارن ہے ہماری ناسمجی کے کارن ہے ہم تو چھوٹی سی بات کر رہے ہیں پیٹرولی اور ڈیزل کی اور کوئلے کی پتہ نہیں کیا چل رہے کرونا کے ہوں کی ایڈز کا وائرس کسی لیبوریٹری سے نکلا تھا ایڈز کا ایڈز کرونا کے بارے میں تو بہت تگڑا شک ہے کہ اوہان کی لیبوریٹری سے نکلا بہت بڑی لیب ہے وہاں پہ جہاں امریکہ کہ ہی ہاتھ ہے اس لیب کو چلانے کے لیے امریکان لوگ جاتے تھے ایسا بھی کہتے وہان میں چائنہ میں ہے نا تو یہ ہوا ہے ابھی یہ خبر آتی ہے کہ کب کس کو چھوڑا جائے ایک سمئے آپ کو یاد ہوگا کہ لیفاوہ میں انتھریکس کا پاودر جاتا تھا وہ عراق کا راشپتی اس کے اوپر بہت ساری بات تھے بیو ویپن یوز کرتا تھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم اس میں اپنی بات کو کرتے ہیں کہ میں اس ویوستہ کو سمجھ کر کیا میں اپنے گلوں کا اپیوگ کرنے کی سمجھ رکھ پا رہا ہوں کیا میرا دھیان اس پر جا پا ہے کہ میرا آہار کیا ہو ویہار کیا ہو کار ویہار کیا ہو اگر یہ میری سمجھ میں آتا ہے تو میں اپنوں سبحاؤ کو پرابت کر سکتا ہوں اب اس سبحاؤ کی پرابت کرنے میں کل ہم چرچہ کر رہے تھے تھوڑی سی چرچہ آویش کو لے کر ہوئی تھی اب ہم سب کے سب کس گتی میں ہیں ہم ہماری کون سی گتی ہے ورطمان میں بتائیے ہم جو کچھ کرتے ہیں کار بہار کرتے ہیں دوسرے بہار کرتے ہیں اس میں ہماری کون سی گتی ہے مدیس ہماری کہا ہے ہم لوگ کیسا کرتے ہیں جو ابھی ہم ٹھیک سے سوچ نہ لے رہے ہیں آویش گتی ہے ہم آویش ہیں آدھی کے گیان ہونے کا آویش آویش کا مطلب وہ کام کرو لوب مد مو مد مد سر کو ہم اس ہمارا سارا آویش ان شڑ آویش کہتے نا ان شڑ آویش کی وجہ سے ہماری شریر کی گتی میں ہی آویش ہے شریر کریا میں ہی آویش ہے کیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہردے کی دھڑکن آپ کی کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے بڑھتی ہردے کی دھڑکن کتنے لوگ ہردے کی دھڑکن بڑھتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے ہردے کی دھڑکن بڑھ گئی اندھیرے میں کچھ پاور رکھ دیتی نا اندھیرے میں تو ساپ آگر ہے کہ بڑھ جاتا دھڑکن بڑھتی نا یہ کیا ہے یہ ہردے کی مادمو مستر جو کہا جا رہا ہے ان کی وجہ سے ہم ڈر جاتے بھے بیت ہو جاتے یا ہم جس طرح کے بھے کے شکار ہیں ہم سب ہمیں سے ادھکانس لوگ ایک ادھو نربی ہوں گے میں نہیں جانتا ادھکانس لوگ بھے بھیت ہیں بھے بھیت ہیں ہمیں بھی ویابتھے کی نہیں بھے محسوس ہوتا ہے سب سے خطرناک بھے کون سے ہے ہم سب سے بڑا بھے کس کو آپ مانتے ہیں مان بھے پران بھے ابھی باہر ایک ساپ نکل بس جائے کتنے لوگ چاہے پھر جا پائیں گے پھر دیکھنا لگ ہے ساپ کو نکال کے ہاں سے اٹھا کے کہیں کی میں کل میرے بھے ایک لڑکی جو ہے بینہ کسی اس کے ساپ ناک ساپ کو نکال رہی تھی گیارہ فٹ لب میں کہ یہ کیا ہے ابھی دو دن پہلے ساپ نکلا تھا آپ کو ڈرانے کی نہیں بول رہا ہوں چار دن پہلے ناغ کا جوڑا نکلا تھا موش والا ساپ کہاں ایک کالے رنگ ہے نا